بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویری ویری وارمی ویلکم ٹو ایچ ای بیوز چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے اپنے اہلہ کے اہلہ خانہ کے ساتھ محفوظ بھی ہوں گے اور خوش بھی دوستو انڈیا کی اور اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش کے اندر بہت سے ایسے پرو انڈین ایلیمنٹس ہیں عموماً بھی یہ بات ایک تاثر پائے جاتا ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا ایک سٹریٹیجک پارٹنر ہیں اور یہ بات جو کس حد تک صحیح ہوتی ہے یہ پتہ چلے گا ہمیں آج کے اس ویڈیو میں بکیوں کے اب دیکھیں دوستو ہر ملکی اپنی کچھ خارجیاں پالیسیز ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے سے اچھا بنانا ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم چائنہ کے تناظر میں دیکھیں تو پھر کیا صورتحال بن کے سامنے آتی ہے تو یہ پتہ چلے گا ہمیں آج کے اس ویڈیو کے اندر دوستو انڈ تک ساتھ میں بنے رہیے گا اور پھر انڈ میں جا کے ہم اس کے اوپر رویو کے اوپر بات کریں گے تو ٹائم زائے نہیں کرنا دوستو چینل ہے آپ کا سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا گھنٹی کا نشان بھی لازمی دبائی گا اگر آپ نے ابھی تک دی بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا دی بلینک پیج آفیشل یہ اچھی ریپورٹس بناتے ہیں جی پرو انڈیا ایلیمیٹس ہیں اور انڈیا کے اندر بھی جو وہاں دیپلومیٹس ہیں یہ اکثر کہتے رہے ہیں ہم نے بھی یہ بات کافی سنی ہے بانگلہ دیش ان انڈیا اور سٹریجک پارٹنر اکثر آپ نے سن رکھا ہوگا سٹریجک پارٹنر لیکن یہی ٹرم آپ نے چائنہ کے لیے بھی سن رکھا ہوگا بانگلہ دیش کے اندر ہم very important اور انڈیا کے لیے بھی یہ یہ کہ یہ سٹریجک پارٹنر تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا بانگلہ دیش اور انڈیا چائنہ کے جو پارٹنر سے ایک جیسے ہے کیا اس کا مطلب یہ ہوا دونوں ہی سٹریجک پارٹنر نے فرق کیا ہے دونوں میں تو اسی لیے پہلے سوال کا جواب پتا ہونا چاہیے کہ سٹریجک پارٹنر شب کیا ہے اصل میں اور انٹرنیشنل ریلیشن میں کس پارٹنر شب کیا ہے very important very very important کہ چائنہ اور بنگلہ دیش سٹریجک پارٹنر ہیں آپس میں یا انڈیا اور بنگلہ دیش آپس میں سٹریجک پارٹنر ہیں یا دونوں ہیں تو پہلے سٹریجک پارٹنر شب کا پتا ہونا چاہیے پھر آپ کو یہ جھوٹ کلیر ہو جائے گا آپ کے سامنے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا واقعی میں سٹریجک پارٹنر ہیں یا نہیں ہیں پہلی بات تو یہ جان لیں کہ انڈیا کے اندر جب سے بی جے پی کی سرکار آئیے 2014 سے بائی لیٹرال ریلیشنز اور سٹریجک پارٹنر شب دونوں چیزیں گڑمڈ ہو گئی ہیں کئی دیشوں کے حوالے سے مطلب انڈیا کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ سیمپل بائی لیٹرال ریلیشنز کو بھی انڈیا کے جو فرینڈلی کونٹریز ہیں ادھر ادھر کے انس کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے سٹریجک پارٹنر شب کا سیمپل بائی لیٹرال ریلیشنز کو بھی سٹریجک کہنا شروع کر دیتے ہیں عالمی ریلیشنز میں سٹریجک پارٹنر شب کے کئی مفہم ہوتے ہیں مینلی یہ ہے کہ دو ملکوں کے انٹریسٹ اور ان کے فیوچر پلانس آپس میں کنورج ہو جائیں خاص طور پر تین مین ایریاز کے اندر سیکیورٹی ڈیفینس اور انویسمنٹ جب ان تین مین ایریاز میں اگر دو ملکوں کے انٹریس ان کا مستقبل ان کا فیوچر آپس میں کنورج ہو رہا ہو تو ان کو ایک خاص پارٹنر شب کا ضرور پڑتی ہے سٹیٹ ٹو سٹیٹ ایک سٹیپ آگے جانے کی نیڈ ہوتی ہے ایک سٹیپ آگے جانے کی اوٹکتا ہوتی ہے اس پارٹنر شب کا ضرور پڑتی ہے بنگلہ دیش ان کیونٹی فورس سینچری سٹیٹی جیگ پارٹنر شب اب اس کے بعد اس میں پھر کئی اور مدے ایڈ ہو سکتے ہیں اس پر دینیڈ ان دی سیٹیویشن کچھ اور بھی مدے لیکن میں لی میں لی تین ہوتے ہیں سیکیورٹی ڈیفینس اور سیکیورٹی ڈیفینس اور انویسمنٹ سیکیورٹی ڈیفینس اور انویسمنٹ ان چیزوں پر کنورجنس نہیں ہے نا تو وہ بائی لیٹرال ریلیشنس تو ہو سکتے ہیں ان کے بیچ اسٹریٹی جیگ پارٹنر شب نہیں ہو سکتی ان تین ایریاز کے بینا ناو ہیر کمس این آدر کویسچن سیکیورٹی ڈیفینس اور انویسمنٹ کی اگر بات ہو بات ہو کہ سٹریٹی جیگ پارٹنر شب کے لیے تینوں بہت امپورٹنٹ ہیں تو سیکیورٹی اور ڈیفینس میں کیا فرق ہے اپرینٹلی ٹلک سیم لیکن نہیں یہ سیم نہیں ہے سیکیورٹی کے مقابل میں اس کا جو سکوپ ہے وہ چھوٹا ہے اپنے ملک کی سیفٹی کے لیے سیکیورٹی کا مطلب صرف سیفٹی نہیں ہوتا بلکہ تمام وہ میئرز جو آپ پوٹنشل تھریڈ سے بچاؤ کے لیے لیتے ہیں بلکل 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 صحیح کہا پوٹنشل تھریڈ سے جنہیں آگے چل کر کسی بھی حوالے سے فائننچل یا کسی بھی حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نقصان ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ جو میجرز لیتے ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا کے کیس میں کیا ہے یہ دیکھیں آپ پھر آپ کو ساری پکچر سمجھ میں آ جائے گی کیا بنگلہ دیش اور انڈیا سٹریڈی پارٹنرز ہیں یا بنگلہ دیش اور چائنہ سٹریڈی پارٹنرز ہیں بنگلہ دیش نے پہلی بات تو یہ ہے چائنہ is the biggest arm supplier to پاکستان بنگلہ دیش اور میار مار سے سٹریڈی بیس سال سے بنگلہ دیش کا سیکیورٹی پارٹنر مینلی چائنہ رہا ہے چین سے ہی موسٹلی دیش کا سامان بنگلہ دیش پرچیز کر رہا بلکل بنگلہ دیش کھاoriٹی زائری بات ہے بیلکل بنگلہ دیش کھے رہے ہیں چائنہ کو بنگلا دیش کی آ z slapped کی خاص گنسان ہے کہنے کی بات نہیں ہوتی ہمارے ملتر دیشار کے اندرسکیورٹی اور سٹریڈیس ہیں گزیوانڈیا والے کہتا رہتہ ہیں انڈیا والے کہتا رہتے ہیں انڈیا ڈیپellومیٹس لیکن کہنے کی بات نہیں ہوتی تریکٹیکل ہی دیکھیں کیا ہوتا ہے چائنہ کو حقیقتاً بنگلہ دیش کی سیکیورٹی تے کنسان ہے کیوں؟ بلکل کیونکہ اس کی انویسمنٹ اس کا پیسہ لگا ہے بی آر ہے اس کا وہ بنگلہ دیش کی اندر ہے اسی لیے یہاں پر بنگلہ دیش اور چائنہ کے جو دیفینس اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں یہ کنورجنس آپ کو نظر آ رہی ہے حقیقی معنیوں میں بنگلہ دیش کی سیکیورٹی امپیکٹ کر رہی ہے چائنہ کو اس کا پیسہ وہاں پہ چائنہ نے انویسمنٹ بھی کیا ہوا اس کو اس کی فکر ہے یہ ریال سینس میں آپ کو اسٹرٹیجن پارٹنرشپ میں نظر آتی ہے کہ ان کے بیچھے ہیں جبکہ انڈیا کا کوئی دیفینس کے مددے میں تو وہاں پر رول ہی نہیں ہے چائنہ کو اپس چائنیز پیلڈ انویسمنٹ 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 انویس ایکسپرٹ کا کہنا ہے یہ اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی تریٹ ہے بھی آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں انڈیا والے کہ اس کی وجہ سے انڈیا کا ڈیپلومیٹک اور جو فائننشل اور ٹریڈ کا اثار ہے انفیونس اس کا وہ گھٹا ہے اس ریجن کے اندر تو یہاں اگر آپ دیکھیں ایکچولی کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے بھی سیکیورٹی کے اوبجیکٹیوز جو ہیں اصل میں وہ کنورجنز کے بجائے کنفلکٹ ہیں انویسمنٹ کا حال یہ ہے کہ لاسٹیئر آگیسٹ میں ڈھاکہ ٹریبیون کے ہی اندر ریپورٹ ہوا تھا انڈیا ہائی کمیشنر وکرم ڈورا سوامی صاحب کا بیان کہ بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کی تین بلین ڈالرز کے انویسمنٹ ہے سیکیورٹی اور ڈیفینس میں نہیں ہے دونوں کی کنورجنس انویسمنٹ میں دیکھ لیتے ہیں وکرم ڈورا سوامی نے کہا تین بلین ڈالرز کے انویسمنٹ ہے جبکہ چائنہ کی بی آ رائے کے تاہر تو جو انویسمنٹ ہے بنگلہ دیش کے اندر کتنے ہیں تیرہ گناہ سیادہ انڈیا سے او مائی گاڈ ادھر تین بلین انڈیا کا ادھر چالیس بلین چائنہ کا اور اگین بی آ رائے کی مخالفت کی وجہ سے انڈیا اس انویسمنٹ کے خلاف ہے تو یو سی نہ انڈیا سیکیورٹی کے فیکٹر پہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہے نہ انویسمنٹ فیکٹر پہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہے اور ڈیفینس کے معاملے میں کیا حال ہے یہ ایک بڑی انٹریسنگ چیز ہی ہے دو تین دن پہلے سچ ای بڑی انٹریسنگ ویڈیو لیکن پانچ سال پہلے انڈیا نے بنگلہ دیش کو پانچ سو ملین ڈالر کی کریٹ لائن دے دی تھی خود ہی ایسے انڈیا فرس 5 بلین کریٹ ٹو بنگلہ دیش فور پروجیکٹس پروجیکٹس کے لیے ڈیفینس کے لیے نہیں ہے ایسے کہ ایسے پڑی ہوئی ہے سپیسیفکلی انڈیا نے دی تھی کہ آپ اس سے ہمارے ہمارے ڈیفینس کے جو ایکیپمنٹ سے وہ خریدیں پانچ سال میں کچھ کابلے ذکر خریداری بنگلہ دیش نے کی نہیں ہے بلکہ ایک دو روز پہلے بڑی ہی عجب بات ہوئی ہے بنگلہ دیش کے فورن منسٹر سے کسی نے پوچھا کہ سر یہ پانچ دو ملین ڈالر کی جو کریٹ لائن دی ہے انہوں نے کچھ خرید تو نہیں رہی کیوں رکھے بیٹھے میں پھر تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ ہماری جو بنگلہ دیش کی فوج ہے نا وہ تو جانتی ہیں بلکل چیز کہاں سے لینا ہے ان کو تو پتہ ہے ہاں کچھ گوڑے لیے ہیں ہم نے گوڑے ہورسز انڈیا سے گوڑے لیے گئے ہیں انڈیا والے اس پہ پریشان ہیں انڈیا کے جو ڈیفنس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھیں گی یار ایک منٹ ہم نے تو اپنی جو ڈیفنس کی پروڈکٹس ہیں ان کو بیچنے کے لیے بنگلہ دش کو پانچ سو ملین ڈالر دیئے کہ کچھ ارجن ٹینک کھری دیں گے کچھ تیجس تیجا خریدیں گے تیجا جہاد ہے نا تیجس تیجا تیج جو ہے نا ایک ہندی میں تیز کو بھی بھولتے ہیں تیج لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑو یار ماروڑی گوڑے ہیں تو وہ بھیجو ہم اپنے کریڈٹس کو گوڑا سواری سکھائیں گے آپ کے ماروڑی گوڑوں سے باقی اتھیار تو بنگلہ دش والی کے رہے ہیں ہم باقی اتھیار ہم چائنا اور یورپ سے لیتے ہیں آپ کی کوئی آپ کی گھٹیا کوالٹین نہیں لیں گے آپ وہ سیدھا سیدھا بول رہے ہیں گھوڑے لیں گے گھوڑے لیں گے اتھیار نہیں لیں گے تو یوں سی انڈیا اور بنگلہ دش کے انٹریٹس نہ سیکیورٹی کے معاملے میں ایک ہیں نہ ڈیفینس نہ انویسمنٹ جس بی آر اے پروجیکٹ کے ذریعے بنگلہ دش کے اندر چائنیز انویسمنٹ آ رہی ہے چائنیز ایڈیا بنگلہ دش تھی ہیو جم پروجیکٹ کے اخلاف ہے جہاں سے بنگلہ دش کی انویسمنٹ آ رہی ہے تو اب ذرا اس کے بعد کوئی یہ بتا دے کہ بھائی انڈیا اور بنگلہ دش ریلیشن اسٹرٹیجک لیول کے کیسے ہیں کس اینگل سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ڈیپلومیٹ سینئر لیول کے کیسے کیسے اسٹرٹیجک پارڈرشپ نہ ڈیفینس ہے نہ سیکیورٹی ہے نہ ایکانومک ایسے یہ آخر کیوں پھر غلط بیانی کی جاتی ہے کہ آخر بائی لیٹرل تعلقات کو اور اسٹرٹیجک تعلقات میں ان دونوں ٹرمز میں فرق کیوں نہیں رکھا جاتا یہ جو سینئر ڈیپلومیٹس ہیں ان کی جانب سے ٹیکنیکلی اگر آپ جائیں کسی بھی سینئر ڈیپلومیٹس کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے پوچھیں گے ہم ایسے اسٹرئٹیجک حبوبک استعم değir ڈیپلومیٹس کے ساتھREE ٹیکنیکلی اینڈیا اور منگلہ دیش کے ڈیپلومیٹس کے بیٹھ کے کسی بھی نہیں ہے ٹیکنیکلی اور ٹیکنیکلی چائنہ کے جو ریلیشن سے وہ حقیقتن اسٹرٹیجک لیول کے ہیں وہاں پر ساری جو ٹیکنیکل ڈیفنیشن ہے وہ میٹ ہو رہی ہے سیکیورٹی دیفنس اور انویسمنٹ تو یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے نیکس ٹیم اگر کوئی یہ کہے کہ انڈیا اور بنگلاز اسٹرٹیجک پارٹنر ہے تو ایک منٹ ذرا ضرور سوچئے گا اور پوچھے گا ضرور ان سے کہ بھائی کیسے اسٹرٹیجی پارٹنر ہے جو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اصل پر سٹرٹیجک پارٹنرشپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر ہلکا پھلکا سا انویسمنٹ کر دیں یا ان کی انڈسٹری کے اندر انویسمنٹ کر دیں اگر دیکھا جائے کمپیر کیا جائے چائنہ اور بنگلہ دیش کے جو پارٹنرشپ پارٹنر ہے جو وہ کہتے ہیں سٹرٹیجک پارٹنر ہیں تو اگر اس میں دیکھا جائے تو چائنہ کی جو اگر اسی تناسب سے دیکھا جائے تو چائنہ کی جو پارٹنرشپ ہے انڈیا کے اگر ساتھ موازنہ کیا جائے تو وہ تیرہ گناہ زیادہ ہے اس میں ڈیفینس بھی ہے اس میں معیشت بھی ہے اور اس کے اندر اور بھی مختلف قسم کے معاملات ہیں باقی رہا بنگلہ دیش کی آم فورس اس کے حوالے سے اگر ہم بات کی جائے تو ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کس وقت کس جگہ پر اپنے ملک اپنے قوم اور اپنی مدر لینڈ کے لیے کس کس کنٹری سے کیا کیا لینا ہے تو دوستو اس طرح سے کہہ دینا کہ ہمارے ان کے ساتھ سٹریٹیجک پارٹنر ہیں اور ہاں بلکل یہ انہوں نے رپورٹ میں صحیح بتایا کہ بلکل جہاں تک میرا اپنا خیال ہے دوستو انڈیا بھی میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کا بس ایک اسلام علیکم یا شکھینڈ تک ہی محدود ہے لیکن بنگلہ دیش کا بلکل ایسے ہی ریلیشنز ہیں انڈیا کے ساتھ جیسے بھٹان کے ساتھ ہیں اور سری لنکا کے ساتھ ہیں اور نیپال کے ساتھ ہیں اور اگر دیکھا جائے چائنہ کو تو چائنہ 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 وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے چائنہ وہاں پر ڈیفینس میں بھی کام کر رہا ہے چائنہ اور بھی مختلف شعبوں میں بھی کام کر رہا ہے میں اپنے تمام بنگلہ دیش میں رہنے والے بہن بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو چائنہ is the real partnership of بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کی میں آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش کا ایک بہت اچھا پارٹر ثابت ہوگا جس میں کہ اس کو محفوظ بھی کیا جائے گا بنگلہ دیش کے معیشت میں اس کو ترقی بھی دی جائے گی اور اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال بھی کی جائے گی دوستو آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کا ایسا کمنٹ باکس میں لازم بھی کیجئے گا مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھی گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انٹی زین ٹیک کر ایف یو بیسٹ اف لاکھ اللہ حافظ ناصر